پرائیوٹ سکول اسٹیشن کی جانب سے ٹرانسپورٹ ریٹ کارڈ جاری کرنے پر ایف اے فارسی نیلیا سنجیر آنوٹس نو مارچ کو جمعہ میں پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ میٹنگ میں اہم معاملات کے ساتھ ساتھ مسکورہ معاملہ بھی آئے گا زیر بحث بس فیز اور ٹیوشن فیز پر اہم فیصلے آنے متوقع جمعہ کے دورے پر پہنچے بی جے پی صدر جے پی نڈا جمعہ ایرپورٹ پر باشپا ورکروں نے کیا استقبال جمعہ کشپیر میں باشپا کی سرگرمیوں سے متعلق عمرات کا کٹرہ میں لیں گے جائزہ نڈا کی آمد کو الیکشن کی تیاروں سے کیا جا رہا ہے تعویر اور امیرہ قدل سرینگر میں کل ہوئے گرینٹ دماغے میں مرنے والو کی تعداد پہنچی دو حضرت بل کی طالبہ زکموں کی تاب نراتے ہوئے دم توڑ گئی طالبہ کی موت پر لوائے کی انگم گزرہ علاقے میں مایت پہنچنے کے بعد مچی کو حرام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں ناظرین آپ کو ہم بتا دے چلے کہ آج اہم معاملات کو لے کر ہم بات کریں گے کیونکہ جے پی نڈا جمہو کشمیر کے دورے پر پہنچے ہیں جمہو کی اندر بی جے پی کی لیڈران کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے اور اس دورے کو جمہو کشمیر کے اندر ہونے والے انتخابات سے بھی تابیر کیا جا رہا ہے نہ صرف اتنا بلکہ حال ہی میں پرابیٹ سکول ایسٹیشن کی جانب سے جو ٹرانسپورٹ کو لے کر فیز کارڈ یا فیز ریٹ کارڈ جاری کیا جا چکا ہے اس پر فی تھی ایسٹیشن کمیٹی کی جانب سے نوٹس لیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ نو تاریخ ہو جو جمہو کی اندر میٹنگ ہوگی اس میں یہ معاملہ زیر باعث آئے گا اور کوئی بڑی چوٹ پرابیٹ سکول ایسٹیشن کے اس فیصلے کو لے کر ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ سب سے پہلے اس خبر کی ہم شروعات کرتے ہیں اور ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کیونکہ کل ہی امیرہ قدر سرنگر کے اندر جو گرنیٹ دماغ کا ہوا تھا بعد دو پھر یہ گرنیٹ دماغ کا ہوا ہے جس کے دوران کل چونتیس کے آس پاس افراد زخمی ہوئے تھے تاہم اس حادثے میں یا اس حملے میں یا اس اٹیک میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد دو پہنچ گئی ہے اور رافیہ جو کی ایک طالبہ ہے حضرت بل کی رہنے والی ہے یہ اب زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ گئی ہے اور راتیہ کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ یہ حالیہ جو بارویت جماعت کے نتائج ظاہر ہوئے تھے اس میں انہوں نے آلہ نمبرات حاصل کیے تھے لیکن کل یہ بھی اسی صورتحال کا اسی کشیدی کا کل یہ شکار ہو گئی ہے جس کشیدی طور پر کل گرنیٹ ہوا تھا سرنگر کے امیرہ قدر علاقے میں جس کے نتیجے میں یہاں درجنوں افراد یعنی چوتیس کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے اور ایک شخص کی موت کل ہی بھی واقع ہوئی تھی وہیں پر آج اور صبح ہی اس رافیہ نامی طالبہ کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور جو ہی آج اس کی میت اس کے آبائی علاقے جنازے کے لیے تدفین کے لیے آخری رسومات کے لیے پہنچائے گئی تو وہاں پر ان کے لبائیکین کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ گم زدہ تھا اور یہاں پر قورا مچ ہوئی تھی کیونکہ علاقے کے اندر اس دکھ کی گم کی خبر سے پورے علاقے میں شدید گم و غصے کی لہر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کیونکہ طالبہ کے حوالے سے یہی بتایا جارہا تھا کہ شریف نفس ترکی تھی اور تعلیم کے میدان میں بھی کافی آگے جا رہی تھی لیکن حالات کی شکار ہو کر وہ اس دنیا سے اب زخمو کتاب نلاتے ہوئے رہلت کر گئی ہے ناظرین جیسا کہ پبلک کے اندر آج یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر جو پرائیوٹ سکولز ہیں چاہے وہ بڑے سکول ہیں یا چھوٹے سکول ہیں لیکن جیسے سرکار ہی ان کے زیرماتت کام کر رہی ہے چاہے وردی ہو فی سٹرکچر ہو ٹرانسپورٹ ہو اس پر سرکار کی انتظامیہ کی بیبسی نظر آ رہی ہے اور اس بیبسی کے نتیجے میں حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پرائیوٹ سکول ایسویشن کی جانب سے ایک ریٹ کارڈ جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے ٹرانسپورٹ کو لے کر ریٹس جو ہے مقرد کی گئی ہے لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا پرائیوٹ سکول ایسویشن یہ ریٹس تائے کرنے کے لیے اختیار رکھتی ہے اس چیز کا سنجیدہ نوٹس لیا جا رہا ہے اور خاص طور پر فی فیکسیشن کمیٹ یا ایف ایف آر سی جسے کہتے ہیں ان کی جانب سے اب اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا جا رہا ہے کیونکہ نو مارچ کو جمعو کے اندر ایک میٹنگ شیڈیول ہے جس پر تعلیم محکمے سے لے کر جو فی فی معاملات ہیں ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں وہ آنے متوقع تھے لیکن جو کل پرائیوٹ سکول ایسٹیشن کی جانب سے یہ ریٹ کارڈز جاری کیا گئے ہیں اس پر اب سیر حاصل بحث کے ساتھ ایک نیا فیصلہ آنا متوقع ہے ہمارے سینئر ساتھی سعید تجمل نے ٹی فیکسیشن کمیٹی کے حوالے سے کچھ ذمہ داروں کے ساتھ بھی بات کی ہے انہوں نے اس سارے ریٹ کارڈ کو لے کر اور جو آنے والی میٹنگ ہوگی اس پر ان کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کچھ کا ہے صحیح تجمل سے ہی جانے کی کوشش کریں گے تجمل جانا چاہیں گے کہ جو ریٹ کارڈ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی پرائیوٹ سکول ایسٹیشن کی جانب سے جاری کیا جا چکا ہے ٹرانسپورٹ کو لے کر یعنی سکول بسز کو لے کر آپ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پرائیوٹ سکول ایسٹیشن کوئی باڈی ہے جو اس طرح کی ریٹ کارڈ دے سکتی ہے اور آپ نے بھی بات کی ہے ایف ایف آر سی کے ذمہ داروں کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کو لے کر کیا کچھ کہا ہے تجمل آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح تجمل کے ساتھ ہمارا آڈیو رابطہ بھی ہو جائے لیکن آپ کو پتا دے چلے کیس سنجیدہ نوٹس لیا جا رہا ہے اس معاملے کا کیونکہ اب جیسے کہ پہلے ہی یہ تاثر پایا جایا پبلک کے اندر بیبیسی پبلک کے اندر ہی پائی جاری ہے کہ سرکار اس کا نوٹس نہیں دے رہی ہے بڑے سے بڑے سکول جو ہیں وہ اپنی منمانیہ کر رہی ہیں چاہے یونی فارم ہو سکول فی ہو ٹرانسپورٹ فی ہو اور وہاں پر سرکار کی خاموشی نظر آ رہی ہے لیکن جب سے یہ نیا ریٹ کارڈ جاری ہوا ہے اس پر تجمل سے ہی جانے کی کوشش کریں گے تجمل آپ نے ذمہ داروں کے ساتھ بات کی ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے اس فی سٹرکچر کو لے کر جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ نے ایف ایف آر سے کے ذمہ داروں کے ساتھ خود ہی بات کی ہے دیکھیں حلال جمعہ کشمیر میں گزشتہ سے پہوستہ فی فکزیشن کمیٹی جو بنی جسٹس مظفر اتار کی قیادت میں اس کے بعد اسے عملی جامعہ پہنانے میں شاید کمیٹی جو ہے انہیں دکتوں کا سامنا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے میں نے سینئر زمداروں سے بات کی کیونکہ پرائیویٹ سکول ایسٹیشن کی طرف سے جو شہر سنگر اور متعدد علاقوں یا جمعوں کے آس پاس کے علاقوں میں جانسپورٹ نظام یعنی بس سروس کے لئے ریٹ خود ہی مقرر کی گئی کہ دس کلومیٹ کے اندر پانچ کلومیٹ کے اندر آپ نے کتنا پیسہ دینا ہے لیکن کچھ دیر پہلے میں نے جسٹس اتار سے رابطہ قائم کیا اور جاننا چاہا کہ کیا واقعی عملی طور پر یہ پاسیبل ہے کہ جو انجمہ نے جو ایسوسیشنیں بنی ہیں وہ خود روٹ متعین کرنے کے بعد ریٹس وغیرہ تائے کریں انہیں کہا کہ گمراہ کن سازش ہے اور گمراہ ہی یہ ہے کہ نو مارچ دوزار بائیس کو سیول سیکریٹیٹ میں پرنسپل سیکریٹی ایڈوکیشن اور سینئر افسران جو ہے وہ موجود رہیں گے اور چونکہ نئی ایڈوکیشن پالسی آنے کے بعد جسٹس اتار کے مطابق کوئی بھی انجمن کوئی بھی ایسوسیشن کوئی بھی جو پرائیویٹ ایسوسیشن ہیں وہ کوئی با اختیار کمیٹی نہیں ہوگی وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں حالانکہ پرائیویٹ ایسوسیشن نے اپنے روٹ کے حساب سے اپنے فیول کے خرچے کے حساب سے ریٹ تائیکی ہوگی لیکن اس ریٹ کو اپلیکیبل اور ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسوسیشن جو ہے وہ با اختیار نہیں ہے با اختیار کمیٹی سیریف فیقزیشن کمیٹی کے چیئرمن جسٹس مزفر اتار اور وہ جو ممبران اس کے آس پاس باقاعدہ طور پر انہیں آفیز دیا گیا لیکن عملی طور پر نتائج نہیں آئے ایک تو ٹرانسپورٹ کا مستہ ہے دوسرا ٹیوشن فی اور اسکول میں فی ادا کرنے کے لیے جو لگاتار پیرنٹسپورٹل پر میسیج آتے ہیں جو ایک سے میسیج آتے ہیں کہ اس مہینے کا فی آپ نے ادا کرنا ہے اس پر بھی سیر بحث حاصل ہوگی اور جسٹس مزفر اتار اس کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کریں گے اور صاف طور پر آنگڑے آ جائیں گے کہ جو روٹ پر بسے چلتی ہے طلبہ کے لیے شاتروں کے لیے اس میں صرف فی فکزیشن کمیٹی ہی اپنی ریٹ تائی کرے گی کسی بھی ایسوسیشن کی اب اجاداری یا فیصلے جو ان کے انفرادی اجتماعی ہیں انہیں بلدین کے ساتھ ساتھ اب بچے جو ہے اس کو خاتے میں نہ لائیں اب تیکھنے والی بات ہوگی کہ ناو مہارج کی اس اہم میٹنگ کے بعد پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کی جو انجومن ہے جو باقاعدہ طور پر پرنسپل سیکرٹی جب ہوا کرتے تھے ڈاکٹر ازگر حسن سامون ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی باقی پرنسپل سیکرٹیز کے ساتھ لیکن عملی طور پر نہ ان کا چلا اور نہ فی فنسیشن کمیٹی کا عملی تک ہم نے جلوہ نظر آیا جس کے لئے ایک پیرنٹ کو اپنی فی اور ٹرانسپورٹ بسوں کے لئے جو پیسہ ادا کرنا ہے اس میں کوئی پیش رفت ابھی تک نظر نہیں آئی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سرکار کی جنب سے کئی سارے ڈیسیجنز چاہے فی فنسیشن کمیٹی کی بات ہو یا صبحی انتظامی ہو یا جمعکشمن انتظامی ہو ان کی جنب سے کئی سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اعلانات کیا گئے ہیں لیکن زمین اس طرح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منمانی سکول والوں کی ہی چلتی ہے بے بس ہی ایڈمیسٹریشن کی نظر آتی ہے ہر وقت یہ دیکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کا ٹراسٹ بھی ایڈمیسٹریشن سے اٹھ گیا ہے دیکھیں ایڈمیسٹریشن کے فیصلے آتے رہے ابھی تک ایڈمیسٹریشن کے فیصلے جو ہے وہ محفوظ ہیں کیونکہ اے گریڈ کے سکول بی گریڈ سکول جو ہے وہاں پر جو اسکولی فی ہے ابھی تک اس کو مانگنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا حالانکہ ٹیکس میسج آتے ہیں لیکن بچوں کو اسکول جانے میں ابھی تک رکاوٹ نہیں آئی دوسری طرف ایسوسیشن کی طرف سے پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے طرف سے جن کے ممران کی تعداد سامبا کٹوہ راجوری سے لے کر بانڈی پورا بارملا سینگر تک ممران ہے لیکن ان کا بھی جو ایڈوائزری یا ویپ جو ایشو ہوتا ہے اس کو بھی کئی پرائیویٹ سکول جو ہے جو اے گریڈ میں ہے جو کافی ٹائم سے اٹھارہ سو صدی کے آس پاس کے سکول جو یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے بھی اس کو خاتے میں نہیں لایا غالباً پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کا جو منڈیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے کیونکہ فی فیگزیشن کمیٹی کا اپنا دائرہ ہے سرکار کا اپنا دائرہ ہے اور سرکار نے بھی ایڈوائزری جو جاری کی ابھی تک سکولوں نے منتظمی نے سرد مہری کا اظہار کیا لیکن اس فیصلے کو انکار ابھی تک نہیں ہوا ہے یعنی پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ سرکار کے جو فیصلے ہیں اس میں کلیش آ رہے ہیں سرکار ایک طرف فیصلہ کرتی ہے چونکہ کوویٹ نائنٹین اور باقی معاملات ہیں اور فی میں ریایت ملنی چاہے ٹرانسپورٹ میں ریایت ملنی چاہے لیکن سرکار کے فیصلے کے بعد جو پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ہے بی گریڈ سی گریڈ کے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں لیکن حلال ان کی بات کو بھی سننا ہوگا ان کے جو ٹرانسپورٹ میں ڈرائیورز ہیں کنڈکٹرز ہیں اور ان کا فیول جلتا ہے منٹیننس گاڑیوں کا ہے ابھی ابھی جب گاڑیاں روڈ پہ نکلنا شروع کی گئی تو پچیس سے تیس ہزار میں آپ کو اس کا فیول ملنی چیز کرنے کے لئے خرج بھوا لیکن سرکار نے شاید ان چیزوں کو لیکن ایک نظام ہوتا ہے ایک ضبط ہوتا ہے ایک نظم ہوتا ہے جس کے راو سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اگر یہ اختیار سرکار کا ایڈمیسٹریشن کا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے تو یہ پرائیویٹ سکول ایسوسیشن اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی ہیں یہی ہمارا سوار ہے فیلالا آپ کا بہت بہت شکریہ اس خبر کے ہمارے سے مفید جانکاری اور معلومات ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لئے تو کئی نہ کئی بات یہی پر ایک بار پھر سے آتی ہے کہ منمانیہ جاری ہے پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ہو یا پرائیویٹ سکولز ہو حالانکہ ان سکولز کا یہ ایک ایسیٹ ہے یہ اساسیں ہیں اس جمہو کشمیر کے ان کا بڑا کنٹرویشن ہے لیکن جب نرس مضبط کی بات آتی ہے جب ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک پیرنٹ کا شبکون مارا جاتا ہے اور وہاں پر اس طرح کے فیصلے ان پر زورہ بار ثابت ہو رہے ہیں میتیجہ یہ ہے کہ پھر اس طرح کے جو انسٹیوشنز ہیں یا اس کے ذمہ داران ہیں وہ ہمیشہ پھر سوالات کے گیرے میں آ رہے ہیں اب سب کی نظرے نو مارچ کو ہونے والی جمہو کے اندر جو میٹنگ ہے پرنسپل سیکریٹری ایجوکیشن کی صدارت میں اس پر مرکوز ہوگی کہ اس میں کس طرح کے ڈیسیجنز لے جا سکتے ہیں اگلی خبر میں بات کرتے ہیں سیاست کی کیونکہ اب سیاست جمہو کے کشمیر کے اندر بھی افسر چڑھ کر بولنے لگی ہے جے پی نڈا بارت جنتہ پارٹی کے نیشنل صدر آج جمہو کے دورے پر جمہو ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور جمہو سے وہ سیدھے کڑرا روانہ ہوئے ہیں کڑرا میں ماتا ویشنو دیوی کی جو مندر ہے وہاں پر حاضری دینے کے بعد وہ شیڈیول ہے کہ وہ پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ بات کرے جمہو کشمیر کے اندر جو بارت جنتہ پارٹی کی سرگر میں ہی آیا ہے اس پر وہ گپتشنیت کر رہے ہیں پارٹی ورکروں کے ساتھ پارٹی لیڈران کے ساتھ آئندہ کا لاحی عمل کیا کچھ رہے گا ان پر بھی بات ہوگی کشمیر سے بھی جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں ان کو جمہو طرف کیا گیا ہے اور وہاں پر مانا جا رہا ہے کہ اس پر آج کھل کر بات چیت ہوگی لیکن جی پی نڑک کا دورہ جہاں پارٹی اس طرح پر پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد ماتا وشن دیئی کے مندر پر وہاں حاضری دینے سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے لیکن سیاسی پنڈت اس سے آنے والے الیکشنز کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ جی پی نڈا کا جمہو کشمیر کا دورہ جمہو کشمیر کے اندر الیکٹورل پولٹیکس یا ہم کہیں گے کہ انتخابات کے حوالے سے پہل ہوگی سنم اجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہے سنم آپ سے جانا چاہیں گے کہ جی پی نڈا کا آج کا دورہ کیا کچھ کہتے ہیں سیاسی پنڈت کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ یہ دورہ نصر پارٹی کو مضبوط بنانے کا ہے بلکہ یہ بھی سگنل ہے کہ ڈیلیمنٹیشن کے فورن بادی جس طرح سے عمید شاہ نے ایک حالیہ دنوں ایک انٹریو کے دوران کہا کہ ساتھ یا آٹھ مہینے کے اندر اندری جمہو کشمیر کے اندر الیکشنز ہوں گے کیا اس کی طرف ایک ڈیریکشن ہے دیکھیں بلکل احلال ہم ڈیریکشن کی بات نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ گراؤن سچویشن کو ایسس کرنا ہے جی پی نڈا جو جمہو کشمیر کا آج دورہ کر رہے ہیں آج وہ جمہو پہنچے جمہو کے ائرپورٹ پہ ان کا بی جی پی کارکن نے بی جی پی لیڈران نے استقبال کیا اس کے بعد جمہو میں ان کی جمہو کے لیڈران کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد بڑی میٹنگ ہم کہیں وہ کٹرا میں ہو رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کل ہی ترنچک جو نیشنل جنرل سیکٹری بی جی پی کے اور وہ بھی ان کے ساتھ اس دورے میں ہیں جی انہوں نے کل ہی بتایا تھا کہ جمہو کشمیر میں اس سال چناؤں گے یہ ساب ظاہر ہے کل انہیں بات کی آج جی پی نڈا جو پہلے سے شیڈولڈ ہیں اترپردیش کے چناؤں ادھر سے ختم ہو درسوں نے جمہو کشمیر پہ پاہو رکھا قدم رکھا تو یہ ساب ظاہر ہے بات چناؤں کی ہے اور آج کی اس میٹنگ میں سب سے پہلے وہ جمہو کشمیر میں بی جی پی گراؤن پہ کتنی ایگزسٹ ہے اس کے وہ ایک طرح سے جائزہ لیں گے کہ کیا کہاں پہ وہ ریپورٹ کارڈ لیں گے اپنے بلانکس کا ڈسٹکس کا ہر جگہ کا اور اس کے بعد آگے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اس پہ غور خوض کیا جائے گا کس طرح سے اپنا ووٹ بینک بنانا ہے کس طرح سے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے جن حالات میں اس وقت میں یہ سب کچھ پارٹی کو مضبوط بنانا پارٹی کا ابھی تک کا جو ہم کہیں جائزہ لینا یہ سب چیزیں اسی چیز کی طرح بیان کرتی ہیں کہ اس سال بڑی اتھل پتھل سیاسی اتھل پتھل کشمیر میں ہوگی اور انتظار ہے ڈی لیمٹیشن کمیشن کی ریپورٹ کا اور جس طرح خود امید شاہ نے بتایا تھا ترن چگ نے بھی کل بتایا اور دوسرے بی جی پی لیٹران بتا رہے ہیں کہ ڈی لیمٹیشن کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد چناؤں کا ہے اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہی وہ خبر کی تھی کہ ایک دن ڈی لیمٹیشن کمیشن کی ریپورٹ کے فوراں بعد کسی بھی دن صبح کے بعد جب دین سے اٹھیں گے تو جمہو کشمیر کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان آ چکا ہوگا بہت بہت شکریہ سنم اجاز پوری جانکاری دینے کے لیے یعنی ڈی لیمٹیشن کمیشن جب حتمی ریپورٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد جو صبح کوئی نہ کوئی صبح ایسی ہوگی کہ جب آپ کو اچانک یہ خبر ملے گی کہ مرکزی سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کرانے کا من بنا لیا ہے اور اس حوالے سے فیصلہ بھی ہوا ہے اور یہ کئی نہ کئی بلستان نیوز نے پہلے ہی اپنی نشیات میں کئی بار کہا ہے کیونکہ سورسز کی حوالے سے یہی خبر مل رہی کہ دینے کمیشن بھی آپ کوشش کر رہا ہے یہ جو دینے کمیشن کا حتمی ریپورٹ ہے اس سے پیش کیا جائے اور حاقہ کھیچا جائے اور اس کے بعد اسے بازر طور پر سرکاری گیزٹ کے اندر داکھل کرا جائے اپلوڈ کرا جائے تاکہ پھر جو الیکشنز ہوں گے وہ اسی دینے کمیشن کی سپارشاد کے تحتی ہو جائیں گے چلے جمعوں میں بھارت جنتہ پارٹی لیکن کشمیر کے اندر آج پی ڈی پی کے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور یہ پی ڈی پی کی میٹنگ سنٹرل کشمیر کے زوماؤں کی تھی اور اس میں گلام نبی لوان ہانجرہ جو کہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہے آسیا نکاش اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک صدر پی ڈی پی برائے بڑھگام محمد یاسن بڑھ کے ساتھ دیگر پارٹی لیڈران بھی یہاں موجود تھے زنرل صدور بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور انہی کے ساتھ آج یہاں پر پارٹی معاملات کو لے کر باتچیت ہوئی ہے کہ اس طرح سے پارٹی کو زمین اس طرح پر مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے مرکزی سرکار کی جانب سے کہ اس سال جمعہ کشمیر کے اندر الیکشن ہو جائے اور جی پی نڈک کے دورے کو انہی الیکشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہیں پر پی ڈی پی بھی پیچھے نہیں ہے اور ان کی جانب سے بھی وقتن فوقتن اس طرح کی میڈیوں کا جازہ لیا جا رہا ہے اور پارٹی کارڈر کو کئی نہ کئی مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے اور اس موقع پر جہاں آج متعدد لیڈران نے یہاں پر تقریر بھی کی وہیں پر گلام نبی لوان ہانجورہ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بھارتے جنتہ پارٹی نے الزام لگایا کہ انہوں نے شیڈیول کا سیڈیول ٹرائب لوگوں کے حوالے سے وائٹ پیپر میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے تو وہی پر جب پی ڈی پی بی جے پی کا دور تھا یہاں سرکار تھی تو انہوں نے ہر کسی کو اپنا حق دیا ہے انہوں نے یعنی گلام نبی لوان ہانجورہ نے یہ بھی کہا کہ جب وہ کشمیر ملک کا تاج تھا لیکن یہ ملک کا تاج پانچ اگست سال دوہزار انیس کو ختم کیا گیا ہے ہمیں کبھی دلی کی طرف نہیں دیکھا ہے ہم نے ہمارے لیڈر نے اس وقت اس مشکل وقت میں بھی دلی کی طرف نہیں دیکھا ہے ہمارا اس پہ اعتبار ہے اعتماد ہے کہ جس کو بناتے ہیں اس کو لوگ بناتے ہیں یہاں کی عوام اس کو اقدار میں لاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دلی سرکار یہاں بنائے گی چیپ منیسٹر کو یا کسی کو جتنی جو پارٹی جتنی مضبوط ہوگی یہاں گراؤنڈ پہ گراؤنڈ لیول پہ اتنی وہ آگے بڑھے گی اس میں دلی کا کوئی دخل نہیں ہوگا میں یہی بات کہوں گا کہ عمید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ تو ہر ایک جانتا ہے جمعہ کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ جو کرون ہمارے سر پہ انہوں نے رکھا تھا اس کو بیزتی سے انہوں نے اتارا ہے تو آپ کیا کرون کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ کرون یہاں یہاں جو ہمارے حقوق تھے ان کو انشینا گیا دفعہ تین سو ستر کو ہٹایا گیا پین تیس اے کو ہٹایا گیا جو کی انڈین کانسٹیوشن نے ہمیں دیا تھا یہ کسی اور نے نہیں دیا تھا اس کو انہوں نے گھر قانونی طور پر ہٹایا گھر چلیے سیاست تیز ہو رہی ہے اور اس پار جو مقابلہ ہوگا وہ پی اے جی ڈی ورسز بارتے جنتہ پارٹی ہی نظر آ رہا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد نتائج کس طرح کی ہوں گے لوگوں کا رجحان کس طرح کا ہوگا اور سیاسی پارے کا ڈیریکشن کیا کچھ ہوگا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو کوئی نہ کہیں جمعو سے دیکھ کر کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں اب دیرے دیرے تیز بھی ہو جائیں گی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی حال ہی میں بونین جوائنٹ ہاسپٹل جو کی آگ کی ایک باردات میں خاکستر ہو گیا تھا وہیں پر آج اس اسپتال کے اندر اوپی ڈی جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے آج دس بجے سے لے کر سالے چار بجے تک روزانہ یہ اوپی ڈی جاری رہے گی اور اس طوران بونین جوائنٹ ہاسپٹل کے ذمہ داروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپریٹیو پیشنٹس ہیں جن کا آپریشن کیا گیا ہے اسی ہاسپٹل کے اندر ان کے لیے بھی یہاں پر علاج و مالجے کا انتظام رکھا گیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرجریز بھی جلدی شروع کریں یہ ذمہ داروں کا ماننا ہے کیونکہ اس کے باوجود ہمارے پاس ٹراما کیسز آتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو یہ ہاسپٹال حال ہی میں آگ کی نظر ہو گیا اس کے باوجود بھی یہاں اس طرح کی کیسز آتے ہیں کہ جو میں امیجیٹلی جو ہے علاج و مالجہ فرام کرنا پڑتا ہے اور مثال ان نے کل کے گرنیٹ دماکے کی ہے ان نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان ایسے مجس کے اندر ایسے امراض کو علاج و مالجہ فرام کر رہے ہیں آج سے ہم انشاءاللہ اوپیڈی سٹارٹ کیا جو ہمارے اوپیڈی پیشنٹ سے وہ آج آ سکتے ہیں دس سے ساڑھے چار بجے تک اور آپ کی وضع وسادت سے میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں جو ہمارے آپریٹر کیسز ہیں وہ سارے ٹین ٹو ٹین ٹو فور تھرٹی آ سکتے ہیں ان کے لئے ہم نے ساری سوئے دائیں رکھی ہیں ان کی ڈریسنگ ان کی باقی چیزیں پلاسٹرز کھولنے وہ ہمارا ڈریسنگ سیکشن بھی آن ہے ہمارا پلاسٹر سیکشن بھی آن ہے ہماری لیب آن ہے ہمارا سیٹی آن ہے ہمارا ڈی آر آن ہے ہمارے ایکس ریز آن ہیں سارے سیکشنز ہمارے آن ہیں اب یہی ہے کہ آپریشنز ہم امیجیٹلی نہیں کر پا رہے ہیں نظرین ہارٹی کلچر یا باگبانی ہماری معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے اور اس وجہ سے اس انڈسٹری پر بہت زیادہ توجہ سرکار کی بھی ہونی چاہیے اور عوام کا اس پہ فوکس زیادہ ہے حالانکہ پچھلے سال جو یہاں پہ کراپ نکلا جو پروڈکشن ہوئی ہے اس پہ باگ مالکان کی یہ شکایت رہی ہے کہ جو عدویات مارکٹ کی اندر دستیاب ہے وہ صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی باغو میں یا ان کے میو باغات میں بیماریاں لگی ہیں لیکن اس پار سپری شیڈیول کے نام سے ایک پروسچر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹی کلچر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس طرح سے آج بازر طور پر ڈیویجنرل کمیشنر کشپیر نے اس سپری شیڈیول کو جاری کیا ہے ایک تقریب کی دولان جس میں اجاز احمد جو کی ڈیریکٹر جنرل ہارٹی کلچر ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سینل افسران بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں اس سپری شیڈیول کو جاری کیا گیا ہے اور اس موقع پر گلستان نے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اجاز احمد نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر زمیندار تک یہ سپری شیڈیول پہنچے وہی دوائی استعمال کی جائے جس کا ذکر اس سپری شیڈیول میں ہے خراب موسم کے پیش نظر زمیندار ہمارے دفاتر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں یہ اجاز احمد کا ماننا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادویات کا میار دیکھنے کے لیے ہماری ٹیمیں اپنی کاروائی بھی مارکٹس کے اندر جاری رکھیں گے اور کئی نہ کئی زمیندار کے لیے باغوان کے لیے انہوں نے یہ سہولیت اس بار پروائیڈ کی ہے کہ سپری شیڈیول کے اندر جو ادویات لکھی گئی ہیں تو یہی ادویات ایڈوائز کی گئی ہے زمینداروں کو باغوانوں کو کہ آپ انہیں ادویات کا استعمال کریں اور کس شیڈیول کے مطابق کرنا ہے کس موقع پر کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ سب کچھ اس سپری شیڈیول میں جاری ہے آج ہم نے ہارٹی کلچر کشمیر ٹو تھوزنڈ ٹونٹی ٹو کا جو سپری شیڈیول ہے وہ ہم نے آج انویل کیا یہاں جو جنرل کمیشنر صاحب کیشو بھاتوں سے یہ آنویل ہو گیا تو یہی گزارش اپنی فارمر سے ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہر ایک فارمر تک پہنچانے کی تو یہ ہارٹ کائپ بھی ہم ناظرین بارشو کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے صبح سے تیز بارشیں ہو رہی تھی پھر وقفے وقفے سے یہ سلسلہ جاری ہے کچھ پہاڑی علاقوں میں برباری کی بھی پیشن گوئی کی گئی تھی اور محکم موسمیات نے جیسا پہلی ہی کہا تھا کہ بارشوں کا بھی انکام نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور دراز علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں برباری کے بھی امکانات ہیں تو ٹھیک این اسی مطابق ہوا بھی کہ آج اس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں برباری بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے محکم موسمیات کا ماننا ہے کہ کل سے یعنی آج دورانی شب سے موسم خوشکوار ہونا متوقع ہے اور کل موسم خوشکوار رہنے کی امید ہے تاہم مجموعی طور کل کئی ایک جگہوں پر موسم جو ہے کلاوڈی بھی رہے گا یعنی مطلعہ عبرالود بھی رہ سکتا ہے سری نگر میں ابھی دیکھو بارش ہو رہا ہے یہ درمیان درجے کے بارش یہ رہے گا آج پہاڑی علاقوں میں برف ہو رہا ہے ابن زوجیلا گلما اکسا یا گریس میں ابھی ہلکی سلے کی درمیان درجے کے برف آج ارلی موننگ سے پڑ رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے تو یہ آج رہے گا برف یا بارش تو آج آج رات سے یہ کم ہونا شروع روکے گا نہیں آج دن بار رہے گا لیکن آج رات یہ کم ہو جائے گا بھی فلال لداغ اور جمعوں میں تو وہ ادھر کلاوڈی ہے بہترال چھائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی تو ناظرین تھا آج کا سپیشل ریپورٹ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میزمان میرہ حلال ہانجری کو آج کے پروگرام یہ پر اقتام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کی اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ موسیقی